ہوشیار خبردار خطرناک بیماری ایم پاکس پاکستان پہنچ گئی عالمی دارہ صحت کی جانب سے ایم پاکس کو عالمی صحتیامہ کیلئے خطرہ قرار دیے جانے کے بعد پاکستان میں بھی اس کے ایک نئے مریض کی موجودگی کی تصدیق ہوئی وفاقی وزارت کے صحت کے ترجمان کے مطابق جس مریض میں رمہ ہفتے یہ وائرس پایا گیا اس کا تعلق زلہ خیور پختونخواہ کے مردان سے ہے جو کہ خلیجی ممالک سے باپس آیا تھا تاحال یہ واضح نہیں کہ مذکورہ مریض ایم پاکس کی کس قسم کا شکار ہوا اور کیا یہ وہی ویرینٹ ہے جس کی تصدیق افریقہ سے باہر پہلی مرتبہ سویڈن میں ہوئی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ متاثرہ شخص کا کانٹیکٹ ٹریسنگ شروع کر دی گئی اور مزید لوگوں کے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں کے پی کے ڈائریکٹر پبلک ہیلت ارشاد روغانی کے مطابق اب تک صوبے میں تین افراد کو ایم پاکس کی تصدیق ہو چکی تاہم ان میں دو پرانے کیس ہیں اور روہ ہفتے صرف ایک مریض کی تصدیق ہوئی ان کے مطابق ایم پاکس کے مریضوں کے لیے آئسولیشن وارٹس تیار کیا جا رہے ہیں پاکستان کی وزارت سہت نے اس بیماری کے بارے میں ایک ایڈوائزری جاری کی جس میں بتایا گیا کہ ائرپورٹس اور داخلی راستوں پر سکریننگ کے نظام کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے عالمی دارے صحت کی طرف سے افریقہ کے کچھ حصوں میں ایم پاکس کی بابا کو بین الاقوامی تشویش کا باعث اور صحت عامہ کے لیے خطرہ قرار دیا گیا اس انتہائی متعدی بیماری سے جس سے پہلے منکی پاکس کے نام سے جانا جاتا تھا جمہوریہ کانگو میں کم از کم چار سو پچاس افراد ہلاک ہوئے ایم پاکس کی بیماری منکی پاکس وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ چیچک جیسے وائرس کے ایک گروپ سے ہے یہ وائرس اصل میں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا تھا لیکن اب انسانوں سے انسانوں کو بھی منتقل ہوتا ہے ایم پاکس کے دو ہم اقسام کلیڈ ون اور کلیڈ ٹو ہیں اس سے پہلے دوہزار بائچ میں اعلان کردہ ایم پاکس پبلک ہیلتھ ایمجنسی کلیڈ ٹو کی وجہ سے تھی یہ وائرس تقریباً سو ممالک میں پھیلا جہاں عام طور پر یہ وائرس نہیں ہوتے جن میں یورپ اور ایشیا کے کچھ ممالک شامل ہیں لیکن ویکسین دے کر اس پر کابو پا لیا گیا تھا تاہم اس بار یہ کہیں زیادہ محلے کلیڈ ون ہے پچھلے سال ستمبر کے آس پاس وائرس میں تبدیلی آئی تغیرات کے نتیجے میں کلیڈ ون بی نامی ایک قسم سامنے آئی جو اس کے بعد تیزی سے پھیل رہی ہے اس نئی قسم کو سائنسدانوں نے اب تک ہی سب سے خطرناک قسم قرار دیا افریقہ سینٹرز فور ڈیزیز کنٹرول ہیں پریونشن کا کہنا ہے کہ سن دوہزار چوبیس کے آغاز سے جولائی کے آخر تک چودہ ہزار پانسو سے زائد ایم پاکس انفیکشن اور چار سو پچال سے زائد امداد ہوئیں یہ دوہزار تیس کے سر سے کے مقابلے میں انفیکشن میں ایک سو ساٹھ فیصد اضافہ اور امداد میں انیس فیصد اضافہ ہے ایم پاکس کے ابتدائی علامات میں بخار سردرد، سوجن کمردرد اور پچھوں میں درد شامل ہیں بخار ٹوٹنے کے بعد دانے پڑھ سکتے ہیں یہ خجلی تبدیل ہوتے ہوئے مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور آخر کار خارش کی شکل اختیار کر جاتی ہے جو بعد میں زخموں کا سبب بن سکتی ہے انفیکشن عام طور پر خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور چودہ سے اکیس دن کے درمیان رہتا ہے سنگین معاملات کے زخم پورے جسم پر ہو سکتے ہیں خاص طور پر مو آنکھوں اور جنسی آزا پر ایم پاکس کسی متاثرہ شخص کے ساتھ قریبی رابطے کے ذریعے دوسرے افراد میں پھیلتا ہے ان رابطوں میں جنسی تعلقات جلد سے جلد کے رابطے اور کسی دوسرے شخص کے قریب بیٹھ کر بات کرنا یا سانس لینا شامل ہے یہ وائرس زخمی جلد سانس کی نالی یا آنکھوں نا کے موں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے یہ وائرس آلودگی سے ہونے والی چیزوں کو چھونے سے بھی پھیل سکتا ہے جیسے بستر کپڑے اور تولیا بغیرہ بندروں چونوں اور گلہری جیسے متاثرہ جانوروں کے ساتھ قریبی رابطہ بھی اس وائرس کے پھیلنے کی ایک وجہ ہے ایم پاکس کے پھیلاؤں کو انفیکشنڈ ہو کر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ایسا کرنے کا بہترین طریقہ ویکسین کا استعمال ہے وی ایچو نے حالی میں دباسات کمپنیوں سے کہا کہ جن ممالک میں اشتر ضرورت ہے وہ اپنی ایم پاکس ویکسین کو ہنگامی استعمال کے لیے پیش کریں بے شک یہ ویکسین بازابتہ طور پر منظور شدہ نہ ہو جبکہ بیک میں صحت آمہ کی ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا گیا امید ہے حکومتیں اپنے ردعمل کو بہتر طریقے سے مربوط کر کے ممکنہ طور پر متاثرہ علاقوں میں طبی سامان اور امداد پہنچانے میں تیزی لائیں گے